موسیقی اعوذ باللہ ہم نشیتوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلیلہ محمد و علی محمد کما صلیلہ محمد علی محمد کما صلیلہ محمد علی 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 محمد عل امید کرتی ہوں حیریت سے ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے سبب سکول بند کر دیئے گئے ہیں مگر تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے روکل اکیڈمی نے یوٹیوب کے ذریعے آپ تک تعلیم پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے آپ سب کے پر پورتاون سے ہی ہم اس کام کو بہت خوبی انجام دے سکتے ہیں میں ہوں آپ کی ٹیچر آسیہ شاہین اور میں آج سے آپ کو اسلامیات پڑھوں گی یہ ہے ہماری چوتھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب تمام بچے اپنے پاس کاپی، پینسل، کتاب ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو رکھ لیں ایسا بچوں نے شاباش سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کروں گی دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے ہیں جن کو میرے سوالوں کے جواب آتے ہیں ٹھیک ہے میرا پہلا سوال ہے آپ سے پوری کائنات کا مالک کون ہے پوری کائنات کا مالک کون ہے جی تمام کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے کون ہے اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے کون ہے اللہ تعالی ہے پیارے بچوں کیا اللہ پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں کوئی بھی شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جی نہیں اللہ تعالی پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا پیارے بچوں میرا تیسرا سوال ہے کہ ہمارے آخری نبی کون تھے کس کو نام آتا ہے ان کا جی ہمارے آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچے تیار ہیں پڑھنے کے لیے ویری گوڈ تو ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج ہم صفحہ نمبر پانچ سے آٹھ تک کے مشکل الفاظ کریں گے جتا کہ آپ کو پتا ہے کہ مشکل الفاظ کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بلاندخانی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم پہلے مشکل الفاظ کریں گے اس کے لیے آپ اپنے سامنے کوپی رکھیں گے اور کوپی کو ہم نے تیار کرنا ہے تمام بچے اپنی کوپی اپنے سامنے رکھیں اور ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کوپی تیار کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ تاریخ لگائیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے جماعت کا کام باپ دوم صفحہ نمبر پانچ تا آٹھ ہمارے سبق کا نام ہے ایمانیات و عبادات آپ نے یہ سارا کام بلیک پین سے یا پوائنٹر سے لکھنا ہے ٹھیک ہے آگے ہے مشکل الفاظ یہ لکھنے کے بعد آپ سکیل لیں گے اور سکیل کی مدد سے آپ نے یہاں پہ دو کولم بنانے ایک تین کولم بن جائیں گے دو لائنے لگائیں گے تو تین کولم بن جائیں گے ٹھیک ہے وان ٹو این تری اب آپ نے کیا کرنا ہے مشکل الفاظ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے مشکل الفاظ اس کے بعد آپ نے نمبرنگ کر لینی ہے بلیک پوائنٹر کے ساتھ وان ٹو تری اس طریقے سے آپ نے ایک سے بارہ تک آپ نے یہاں پر گنتی لکھ لینی ہے اردو میں اور ہر گنتی کے آگے آپ نے ڈیش لگانی ہے یعنی ایک ڈیش دو ڈیش اردو میں گنتی لکھ لینے کے بعد آپ نے یہاں سے ہم کام شروع کریں گے ہمارا پہلے لفظ ہے ایب آئین یہ ہے بے ساکن ایب آئین یہ ایب بے ساکن ایب ایب کا مطلب ہوتا ہے برائی جو کسی شخص کے اندر برائی ہوتی ہے ہم اسے کیا بولتے ہیں ایب سب اچو نے لکھ لیا اگلا لفظ ہے ہمارا سپرد سپرد سین پہ سو پیرے پرد دال ساکن سپرد حوالے یہ دیکھیں سپرد 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 کا مطلب ہوتا ہے حوالے یہ نہیں جب ہمارے دیکھیں امی ابو کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر چھوٹے بہن بھائی کو ہمارے حوالے کر جائیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کو ہمارے سپرد کر گئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے حوالے کر گئے ہیں اسی طرح سپرد کو آپ مختلف جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا لفظ ہے سپرد اور سپرد کا کیا مطلب ہوتا ہے حوالے اگلے لفظ ہے ہمارا صفات 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 کا کیا مطلب ہے خوبیاں صفات کا کیا مطلب ہے خوبیاں حیوہ خوبی خوبیاں صفات خوبیاں ایک ہو تو صفت ہوتی ہے زیادہ ہو تو صفات ٹھیک ہے ہم نے اپنے اندر بہت ساری صفات پیدا کرنی ہے خوبیاں پیدا کرنی ہے اگلے لفظ ہے بچوں یقین یہ کعبی یقین ان ساکن یقین بھروسہ اعتبار یقین کا کیا مطلب ہے بھروسہ یا اعتبار یہ کعب یقین ان ساکن یقین یقین نون اچھے طریقے سے اس کی گولائی کرنی ہے یقین اگلا لفظ ہے ہمارا وحی واو یہ چھوٹی ہے ہی وحی وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام وحی کا کیا مطلب ہے اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے اقرار اس کے نیچے لگائیں گے جلیل 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 القدر جلیل القدر کا مطلب ہوتا ہے محزز یا بڑے رتبے والا جس کا رتبہ بلند ہو اگلا لفظ ہے جزا جیم زلزا جیم زبرجا زلزا جزا 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 کا مطلب ہوتا ہے سلا جب ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ ہمیں جزا دے گا اللہ ہمیں صلح دے گا اللہ ہمیں جزا دے گا اللہ ہمیں صلح دے گا اگلا لفظ ہے ہمارا زبور زے بیوابو رے ساکن زبور زبور ایک آسمانی کتاب ہے جو کہ حضرت دعود علیہ السلام پر نازل کی گئی حضرت دعود علیہ السلام پر نازل کی گئی ٹھیک ہے آگے بچو انجیل علیف علیف دین انجیم یہ جیل لام ساکن انجیل انجیل بھی ایک اسلامی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ٹھیک ہے کس پر نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کے بعد ہے تورات تورات بھی اسمانی کتاب ہے اور یہ کس پر نازل ہوئی سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جب بھی ہم نبیوں کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں ہم نے کیا لگانا ہے علیہ السلام اچھا جی آخری کتاب کون سی ہے قرآن مجید جو کی کس پر نازل کی گئی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی عیب برائی سپرد حوالے صفات خوبیاں یقین بھروسہ وحی اللہ کا پیغام اقرار ماننا جلیل القدر معزز جزا نیکی یا عجر یا بدلہ یا صلح زبور یہ اللہ زبور انجیل تورات اور قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں ٹھیک ہے اب ہم کوپی بان کرتے ہیں اور کتاب کو سامنے رکھتے ہیں اور صفحہ نمبر نکالیں گے پانچ تمام بچے میرے ساتھ صفحہ نمبر پانچ کھولیں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر تاریخ لگانی ہے یہاں پر سکیل کے ساتھ اچھا باپ دوم ہے سبق کا نام ہے ایمانیات و عبادات ٹھیک ہے ہمارا کس کس بات پر ایمان ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور کون کون سی جو عبادات ہیں وہ ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم عقائد کا تعارف کریں گے عقائد یعنی کس بات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی بات مسلمان ہونے کے لیے ہمارا کس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کسی بات کو سچے دل سے مان لینا زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے آپ نے ساتھ میں اسکیل رکھنا ہے اور اس پورے نکتے کو آپ نے خط کشید کرنا ہے یا پھر آپ اس کو ہائلائٹ کر لیں کسی بھی بات کو سچے دل سے مان لینا یعنی دل سے بھی ماننا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا یہ یقین اس بات پر یقین رکھنا ہے یہ ایمان کہلاتا ہے یعنی اگر آپ دل سے مانتے تو زبان سے بھی اس کا اقرار کریں ٹھیک ہے اس بات کو ایمان کہیں گے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی حقیقی صفات اور آخرت میں جزا اور سزا کے قانون کو جانتا ہو اس پر دل سے یقین رکھتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدانیت کی نیچے آپ خط کشید کریں گے اور وحدانیت کے اوپر آپ کیا لکھیں گے یقتا یا اکیلا یقتا یا اکیلا آپ لکھیں گے لکھ لیا تھا بچوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے اکیلا یقتا انہیں اس کی حقیقی صفات یعنی خوبیاں صفات کو خط کشید کریں اور اس کا معنی لکھیں خوبیاں اس کی اوپر لکھیں یہاں پہ خوبیاں اور آخرت میں جزا اور سزا کے قانون کو جانتا ہو جزا کا مطلب ہوتا ہے سلہ سلہ کیسے آپ لکھیں گے جزا کے اوپر آپ لکھیں گے سلہ یعنی اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں سلہ ملے گا اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی اس بات کہ یہ قانون اگر کوئی جانتا ہے اور اس پر دل سے یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر یقین رکھتا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور اس کی طرف سے نازل کی جانے والی کتابوں اور فرشتوں پر زبانی اقرار اور دل سے یقین رکھتا ہے اسے محمد کہتے ہیں یعنی کتابوں پر فرشتوں پر نبیوں پر اللہ پر ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ایک مومن کے لئے ضروری ہے کس کس پر پیغمبروں پر آخری نبی پر کتابوں پر فرشتوں پر ٹھیک ہے اور اللہ پر ان سب چیزوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ ایمان ایک مسلمان ہونے کے لئے یہ ایک دو تین چار اور پانچ چیزیں بہت ضروری ہیں ان کے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان کریں اللہ ایک ہے فرشت اللہ کی نوری مخلوق ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں انسانوں تک اور اللہ تعالیٰ کے تمام جو بھی کام ہیں وہ بجا لاتے ہیں اسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کی نبیوں پر نازل کی اور ہمیں اس بات کو بھی ماننا ہے جیسے کہ قرآن پاک آخری اسمانی کتاب ہے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے رسول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عدایت کے لئے بھیجے اس بات پر بھی یقین ہو اور آخرت یعنی قیامت کا دن آئے گا جس دن تمام انسانوں کے عمال کا حساب ہوگا اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان عقائد پر یقین رکھتے ہو زنگی گزارے جو عقائد ابھی میں نے آپ کو بتائے ان عقائد پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان سب بچے خط کشید کریں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے خالق ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں ہمارا رب کون ہے اللہ تعالیٰ رب کو خط کشید کریں اور اوپر لکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب کون ہے اللہ ٹھیک ہے ہم سب کون اس کے بندے ہیں کائنات کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں شریک یعنی اس جیسا کوئی نہیں وہ اپنے جیسا اکیلا ہی ہے اس کی ذات میں اور کوئی جیسا اس جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ میں تمام خوبیاں ہیں کوئی عیب نہیں ہے اور وہ ہر قسم کے عیب اور کمی سے پاک ہے نقص سے پاک ہے ٹھیک ہے برائی سے پاک ہے آخری پائنٹ لگا لیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے قلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنا سب سے ضروری ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے تو لا الہ الا اللہ میں اللہ پر ایمان بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تمام بچوں نے یہاں سے یہاں تک بلند خانی کرنی ہے اور جو مشکل الفاظ میں نے کروائے ہیں وہ تیار کرنے ہیں امید کرتی ہوں تمام بچوں نے تمام ریڈنگ غور سے سنی ہوگی اور اچھے سے گھر میں دورائی کریں گے امی ابو کا خیال رکھیں گے زیادہ زیادہ ہاتھ دوئیں گے اور گھر والوں کو بالکل تانگ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھنا ہے اللہ حافظ مہین میں